قرآن حکیم کا پہلا پارا اگزرات نے قیام اللیل میں سماعت فرمایا پڑھنے سے پہلے عوض باللہ دن الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان سے اللہ کی پناہ چاہنا یہ مقدم ہے اللہ سے رحم طلب کرنے سے اس لیے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم میں دفعی مذررت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جلب منفاق نہیں سمجھے دفعی مذررت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کو دور کرنے اور جلب منفاق کا مطلب ہوتا ہے فائدہ کا حاصل کرنے اس کو ایک مثال سے سمجھو ایک آدمی چلتے چلتے نالے میں گر پڑھا اس کا پورا بدن گندگی کی لپیٹ میں آ گیا اب پہلے وہ کیا کرے خوشبو لگا رہے جائے یا بدن سے گندگی دور کرے بدن پر گندگی رہتے ہوئے خوشبو لگانے کا کوئی مطلب نہیں تو پہلے گندگی دور کی جائے اس کے بعد خوشبو لگائی جائے تو عوض باللہ انہیں شیطان الرجیم میں گندگی دور کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رحیم کے خوشبو جائے اور یہ وجہ ہے کہ اسلام میں لا پہلے نہیں نہیں لا لا منے نہیں نہیں ہے کوئی معبول سوائے اللہ کے اور اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے پائمہ جیسا کہ آپ انشاءاللہ پرسوں آپ جی قدر یہ سنیں گے اللہ نے فرمایا جو تاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر یوم آل رائے یہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاغوت کو اپنے دنوں سے دکھتی ہو دل کی گندلی پہلے دور کرو اس کے بعد ایمان کی کاشت اس دل کے اندر کرنی ہے بیچ ڈالنے سے پہلے کسان پہلے کھیتی کے اندر جو خصو خاشاک کرتے ہیں ان کو دور کرتا ہے اس کے بعد بیچ ڈالتا ہے ورنہ دفعے مذرر سے پہلے اگر بیچ کو ڈال دے تو بیچ کا ستیاں نہ سو جائے تو عوض باللہ انہیں شیطان الرجیم میں جلد منفاق سے پہلے تفعے مذرر کا حکم دیا گیا ہے کہ پہلے عوض باللہ انہیں شیطان الرجیم پڑھ لے کر شیطان کو ہٹا لو اس کے بعد اللہ کا رحم ماغو اس وجہ سے عوض باللہ پہلے بسم اللہ الرحمن 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 کے بعد پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ 했던 ہم دمانے بھی تاریف کے ہوتے ہیں اور متحق دمانے بھی تاریف ہیں فلام اللہ کے حمد کی فلاں نے فلاں کی مدھ کی تو یہ حمد میں اور مدھ میں کیا فرق ہے حمد کہتے ہیں سچی تعریف اور مدھ کہتے ہیں سچی تعریف کو بھی اور چھوٹی تعریف کو بھی حمد کے اندر صرف اور صرف سچی تعریف کو بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا الحمد تمام سچی تعریف ہے جس میں چھوٹ گیا میزشنہ اسے وجہ سے وہ مدھ نہیں لائے گیا حمد لائے گیا حمد کہتے ہی ہیں سچی تعریف کرنے کو تعریف کی کئی شکلیں ایک تو اللہ خود اپنی تعریف کرے اللہ خود اپنی تعریف کرے اللہ کسی بندے کی تعریف کرے اللہ خود اپنی تعریف کرے جس میں اللہ کسی بندے کی تعریف کرے دیسے بندہ اللہ کی تعریف کرے بندہ بندے کی تعریف کرے اب بندہ خود اپنی تعریف کرے کتنی شکلیں ماشر اللہ خود اپنی تعریف کرے زیبہ ہے اللہ کسی بندے کی تعریف کرے زیبہ ہے کون روک سکتا ہے بندہ اللہ کی تعریف کرے اس کے علاوہ چارے کا ہے کیا اللہ کی حمد کرے اور بندہ بندے کی تعریف کرے لیکن بیٹ بیچھے موپر تعریف نہیں کرنی چاہیے موپر کوئی تعریف کرے تو کیا کرنے چاہیے مٹی ڈال دینے چاہیے اور بندہ خود اپنی تعریف کرے صحیح نہیں ہے درست نہیں تو یہ تعریف بھی پانچھے ہوئے اور غور کیا جائے تو انسان کی اتدہ حمد سے اور اختتام بھی حمد کے اوپر نہیں چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں جسے امام حاتم رحمہ اللہ مستدرقل الصحیحین میں کتاب الادب ملائیں رابی حندرت ابو حریرہ رویت اس طرح ہے وعن ابو حریرہ رضی اللہ وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ عز وجل آدم ونفخ فيه روح اتسا فقالا الحمدللہ فحمد اللہ بإذن اللہ فقالا لہو ربہ یرحمك اللہ یا آدم رواہ الحاکم في المستدرق في کتاب الادب حضرت امام حاکم اس حدیث کو مستدرق على صحیحین میں کتاب الادب کے اندرلہ رابی جیسے معلوم ہو حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے جنت میں آدم کا پتلا بنایا سر بنایا ہاتھ بنایا بے بنایا پتلا جنت میں کھلا دیا پورا یایس دائچو سترکشہ بنا دیا جنت میں کھلا دیا جنت میں کھلا دیا ترکہو ماشاء اللہ وہ یا تو کھو اللہ نے ابھی جان پہنانا چھوڑ دیا تھا اب یہ جنت میں کھلا ہوا لما صور اللہ آدم فی جنت جنت میں اللہ نے پہلے آدم کی سورت دل فرمائی سورت پہلے بنائی ابھی یہ اس دائچو جنت میں رکھا ہی تھا کہ ابلیس آیا فَجَعَلَيْ اِبْلِيسُ يَطِیفُ بِهِ يَنظُرُ مَا هُوَا ابلیس آیا اور اس اس دائچو کے سٹرکشہ پہلے میں کھوننے لگا یہ دیکھنے کے لئے کوئر اس دائے یہ ہے کیا يَنظُرُ مَا هُوَا یہ دیکھنے کے لئے ہے کیا نہیں سمجھنا ہے اس کو اس نے بجا کر دیکھا بجا ہے اور جب بجا اوہ حسا فَلَمَّا عَعَقْ أَجْوَفَا عَرَفَ أَنَّهُ قُلِي قَفَلْتَا يَطَمَلَكْ یہ چیز اندر سے کھالی ہے دھول ہے یہ اور جو چیز اندر سے کھالی وہ بجتی بہت رہے ہیں یہ آدمی یہ مخلوق جو بنائی جا رہے ہیں اپنے اوپر قابو نہیں رہ سکتی لہذا اس کی تمام کمزوریوں کا علم الشیطان کو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے لہذا انسان کو اسی اسی پوائنٹ سے بہکاتا ہے جو پوائنٹ اس کے کمزور ہوتی ہے کسی کو سیکس کی راہ سے کسی کو دولت کی راہ سے کسی کو حرث کی راہ سے کسی کی آز کی راہ سے جن جن پوائنٹ کو کمزور دیکھا ہے حملہ کرتا ہے بہت ہی ذہین اور بہت ہی brilliant ہے اچھی اچھوں کو بھسا کر کے رکھا ہوئا ہے تانہا جاؤں جاؤں جانے ہیں سب کو لے کر جاؤں گا اور کسیب تعداد کو لے کر جاؤں گا تانہا نے جاؤں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کی صورت گری فرمائی کہاں جنت میں تو پہلی باتیں معلوم ہیں کہ ہم جنت کے رہنے والے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں ہمیں جنت کے اور ایک غلط کی جو مجھے سے جنت سے نکال باہر کیے رہے ہیں اب گھر سے نکلوا دیا اس میں اب باہر کھوم رہے ہیں اتنا مشکلت ہے گھر میں جانا گھر میں تھے نکلوا دیا اب باہر کھوم رہے ہیں کیسے جانے دیکھا تو ہم جنت کے رہنے والے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے اندر روح ہوں کی اسی سکرچر کے اندر اس کے اندر روح ہوں کی وَنَفَقَ فِي رُوحَ اللہ نے اسے اندر روح ہوں کی اور جیسے ہی روح ہوں کی نیچے سے روح چلتے ہوئے سر میں آئی یعنی روح نیچے سے اوپر کی طرف گئی اور جیسے ہی دماغ میں پہنچی ان کو چھینک آیا آتا سا ہی سنیزڈ وہ چھینکے گئے ان کو چھینک آئی اور جیسے ہی چھینک آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا فَحَمِدَ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ الحمدللہ تو اللہ کے سکھانے پر انہوں نے الحمدللہ کہا تو اللہ نے جواب دیا یَا رَحَمُكَ اللَّهُ یَا آدم اللہ تیرے اوپر رحم کرے اے آدم تو پہلے نسکرچر تھا روح پھونتے چھینک آئی چھینک آنے پر سب سے پہلے زندگی کی حرارت کی نمود جیسے ہوئی زندگی جیسے آئی آدمی کی زبان سے الحمدللہ نکلا یہ پہلا کلمہ ہے جو انسان کے زندہ ہونے پر نکلا اور جب جنت پر پہنچ جائیں گے تب اللہ نے فرمایا وَآخُرُ دَعَوَاهَمْ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ سوری موسیٰ آیت ہے یہ ان کی آخری مبارد ہوگی الحمدللہ رب الْعَالَمِ تو ابتداء اللہ کی تاریخ سے اور جنت پر پہنچنے کے بعد پہ انتہا بھی اللہ کی تاریخ تاریخ ہی تاریخ ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا رَبُّ الْعَالَمِ رَبُّ الْعَالَمِ وہ اسے دیکھے ماباب رب نہیں ہے مربی تربیت کرتے ہیں اب ماباب مربی ہیں بچے کے لئے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس کی تربیت کے لئے اس کے کپڑے کے لئے اس کے کھانے کے لئے اس کی تعلیم کے لئے تو ماباب تربیت کرتے ہیں تو تربیت کرنے کا حق یہ ہے یہ کہیے کہ تربیت کے حق کا تقاضہ یہ ہے کی بچہ اپنے والدین کی اٹھات کریں یہ تربیت کے حق کا تقاضہ ماباب تربیت کرنے ہیں اس تربیت کا حق یہ ہے کہ بچہ ماباب کی اٹھات کریں اللہ رب ہے ربوبیت کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ اسی عبادت کریں اس لئے ہیں ماباب تربیت کرتے ہیں تربیت کے حق کا تقاضہ یہ ہے کہ بچہ ماباب کی اٹھات کریں اور اللہ بروردگار ہے رب ہے ربوبیت کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کریں ماباب کی اٹھات ہے عبادت نہیں ہے اور اللہ کی عبادت اور عبادت دنوں ہیں ماباب کی عبادت نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ ماباب اگر خلاف شرع کسی کام کے ترمے پہوکنے اس میں ان کی اٹھات نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے پال میں رہا ہوں ماباب تیری تربیت کر رہے ہیں تو ہم نے ان کی اٹھات تیرے اوپر لازم کر رہا ہے اور میں رب ہوں میں تجھے پال رہا ہوں میری ربوبیت کا تقاضہ یہ ہے کہ تُو میری ہی عبادت کر پال میں رہا ہوں تو عبادت نہیں کر رہا گویا کہ ربوبیت کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے ورنہ کھائے کسی کا کھائے کسی کا یہ تو انتہا درجہ کی خباست اور ناشکری ہے پال ہو رہا ہے عبادت کسی اور کی ہو آج پوری دنیا یہی کر رہی ہے پال ہو رہا ہے اور عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے اس سے بڑی ناشکری ہو کیا ہو سکتے ہیں پال ہو رہا ہے تو عبادت اسی کی اس کے بعد کہا ہوں میں رحمان ہوں اور رہیم رحمان کا مطلب نافرمان کے اوپر بھی رحم کرتا ہوں اور فرما بردار کے اوپر بھی رحم کرتا ہوں اس لیے کہ میں رحمان ہوں بارش یہ اللہ کی رحمت ہے یہ جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی یہ کافر کا کھیت ہے یہ مومن کا کھیت ہے لگ رحمت تو اللہ کی رحمت کافر کے اوپر بھی ہوتی ہے اور مومن کے اوپر بھی فرما برداروں کے اوپر بھی اور نافرمانوں کے اوپر بھی اس لیے کہ وہ اترحان ہے لیکن رحمت میں قیامت میں خاص رحمت صرف اور صرف مومنوں کے اوپر بھی ماں کافروں کا کوئی حصہ ہے ماں ان کے اوپر رحم نہیں کیا جائے دنیا میں دونوں کے اوپر رحم کر رہا ہے اس لیے کہ رحمان ہے اور قیامت میں صرف مومنین کے اوپر رحم کریں اس لیے تو رحم ہے رحمت خاصتہ یہ صرف مومنین کے لیے ہے اسی وجہ سے اللہ نے فرما نزلم من غفور الرحیم جنت میں جب مہمانی ہم کریں گے جنتیوں کی تو یہ ہم اس وجہ سے کریں گے اس لیے کہ ہم رحیم ہیں یہ نہیں کہا کہ میں رحمان ہوں دیکھیں نزلم من غفور الرحیم تو رحمان ہے وہ فرما برداروں و نافرمانوں دونوں کو پر رحم کر گا لیکن رحم ہے قیامت میں صرف مومنوں کو verstرف فرما برداروں کو پر رحم کرے گا تو رحمان اللہ کی رحمتِ عامہ کی دلیل ہے اور رحیم اللہ کی رحمتِ خاصہ کی دلیل ہے اللہ نے انسان کو تعاق رہا کی نعمت نہیں اور اتنی نعمت ہے کہ کن نہیں سکتا اتنی نعمت ہے کہ کن نہیں سکتا اچھا لیکن تمام نعمتوں میں سب سے آلہ تجد نعمت نعمتیں ہدایہ آئے اسی وجہ اس کا آگیا یہی دعا ما دو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں جس کو ہدایت مل گئی ہدایت کا مطلب جنت کا روٹ مل گیا that is called ہدایت ہدایت کا روٹ ہدایت جنت کا روٹ مل جائے ہدایت اہدین السرات المستقی راستہ متعین ہے منزل بھی متعین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راستے مختلف ہوں اور منزلیں منزلیں گے راستہ بھی ایک جس کا نام سرات مستقی اسے بار فرمایا گیا کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں علم بھی ہوتا ہے عمل بھی ہوتا ہے علم بھی ہے اور علم کے مطابق عمل بھی ہے یہ کون لوگ ہیں مناملائیم اللہ کا انام انکہ اوپر صحابے کرام صدیقین شہدہ صالحین علم ہے علم کے ساتھ عمل ہے اچھا ایک گروپ اور ہے علم ہے مگر عمل نہیں ہے یہوڑی اور ایک کے پاس عمل ہے مگر علم نہیں ہے نہ صاحب یہ تین قروع بتائے گئے علم کے ساتھ عمل نبی جیل صدیقین شہدہ صالحین ان کے پاس علم بھی تھا عمل بھی تھا اور اس کے مقابلے میں دو گروپ ایک یہودیوں کا گروہ ہے اور ایک ہیسائیوں کا گروہ ہے یہودیوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے اور نصارہ کے پاس عمل ہے مگر علم نہیں ہے اور امت مسلمہ کے اندر بھی قیامت تک یہی تین قسم کے گروپ آئے جائیں گے علم رہے گا اس کے ساتھ عمل کریں گے کچھ لوگوں کے پاس علم ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا کچھ لوگوں کے پاس عمل ہوگا مگر علم نہیں ہوگا کیسے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں روز نہ جانے کیا چاہ پڑھاتے رہتے ہیں ان کے پاس عمل تو ہے علم نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ علم کی روشنی میں نہ ہو تو ایسا علم اللہ کی ملاحبہ میں پوری قدر ملنے لگتا اس وجہ سے معامل بخاری باپ باتتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ عمل کرنے سے پہلے اور بولنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے آدمی اس وقت تک زمان نہ کھولے جب تک تو اس کا علم نہ ہو اور آدمی اس وقت تک عمل نہ کھولے جب تک تو اس کا علم نہ ہو باب العلم قبل القول والعمل تو کتنے کرو ہی انسانوں کے تین ہی کرو اور قیامت پر کہیں چن کا روپاہ جائیں گے علم کے ساتھ عمل علم بلا عمل عمل بلا علم یہ منام علیہیم ہے یہ مغزوب علیہیم ہے یہ سوال نہیں ہے میں سون جائے ہیں منام علیہم سعاد اللہین انہمت علیہیم منام علیہم قدر ہو علم کے ساتھ عمل غیر مغزوب علیہیم علم ہے مگر عمل نہیں ولو بول دین عمل ہے دین نہیں تو عیم کے ساتھ عمل علم بلا عمل عمل بلا علم قیامت تک یہی تین کرو پائے جائیں گے اس کی بات بات لے قرآن کے کتنی بڑی بات لگتا ہے اور اس کا انداز بیان اس بات کو ثابت کرتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اتنی گہری گہری بانے کرنا یہ سورہ کریم ہاں بہت بہت حضیرت ہے کون سورہ فاتحہ تہتے ہیں سورہ سپیہ میں نازل ہوئی مکہ میں نازل ہوئی حضرت ایم اعباس کی روایتی سہیں مسلم کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشیل فرما ہے آپ کے پاس جبرائیل یوسف بیٹھے ہوئے ہیں اچانت ایک صورتار آواز آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نینے گاہ مبارک آسمان کی طرف حضرت جبرائیل ہی دیکھنے لگے تھوڑی دیر میں فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو زوردار آواز آئی ہے در حقیقت یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے اس سے پہلے دروازہ کبھی نہیں کھلا پہلی بار کھلا ہے اور اس سے ایک فرشتہ آیا ہے آ رہا ہے زمین پر یہ دروازہ پہلی بار کھل رہا ہے اور فرشتہ پہلی بار آ رہا ہے آہ یہ حدیث میں ہے کہ آتے اس نے سلام کیا اس کا مطلب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آنے والا سلام کرے گا نہ کہ بیٹھے ہوئے لوگ سلام کریں آنے والا سلام کریں خواب فرشتہ ہی کنہ آنے والا سلام کریں آتے اس نے سلام کیا اس کے بعد کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کو دو نوروں کی بشارت آپ کو دو نور دیے گئے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے اور ان دونوں کے وسیلے سے ان دونوں کے توسط سے ان کو پڑھ کر ان کے حوالے سے جو دعا معبول ہے اللہ قبول کرے گئے آپ سوال کرتے ہیں جیسا کہ ایک صاحب نے کیا کہ کیا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری آیات حضرت جبرائیل نہیں لائے یہ فرشتہ لائے نہیں نہیں پورا قرآن حضرت جبرائیل لائے ہیں یہ فرشتہ جو اترا ہے خاص فرشتہ خاص درباتے سے در حقیقہ سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ فاتحہ کی عصمت اور فضیلت پیان کرنے کے لئے اترا ہے لے کر کے نہیں آیا اور اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتا چاہے گیلہ پڑھ رہا ہو چاہے امان کے پیچھے ہو چاہے امان ہو گذر سورہ فاتحہ پڑھ نماز نہیں ہوتا آگے سورت البقرہ ہے فرمایا گیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے یہ متقیوں کے لئے بھی دائیت ہے متقیوں کی تعریف میں پہلی بات کہی یہ اللہ دین ایومینوں رب الغیب جو غیب پریمان رکھتے ایک بات آج سے پوچھوں ایک ہے مومین اور ایک ہے مسلم میں پوچھ ہوا ہوں اب کون ہے اب میں مومین ہوں اور کبھی کہتے ہیں آپ میں مسلم ہوں تو موسلم اور مومین کے درمیان کیا فرق ہے مومین کس کو کہتے ہیں اور مسلم کس کو کہتے ہیں ایک جملے میں بولو ایک جملے میں بولو مومین کس کو کہتے ہیں اور مسلم کس کو کہتے ہیں میں مومین ہوں میں مسلم مومین کس کو کہتے ہیں اور مسلم کس کو کہتے ہیں ایک جملے میں سن لو جو اللہ کو مانے وہ مومین اور جو اللہ کی مانے وہ مسلم تو اللہ دین ایومینوں نے بالغیر جو اللہ کو مانے اللہ پریمان لانے والے کو مومین دو دے اللہ کو ماننا جو اللہ کو مانے وہ مومین اور جو اللہ کی مانے وہ مسلم ہے اس کے جو احکام ان کے اوپر عمل کرنے والا مسلم ہے اس کو ماننے والا مومن اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرنے والا مسلم تو جو اللہ کو مانے وہ مومن جو اللہ کی مانے وہ مسلم ہے اسی وجہ سے اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے جس کی ناک میں مہار پڑی ہوئی ہو نکیل پڑی ہوئی ہو اور کوئی بچہ جس طرف لے جانا چاہے اونٹ کو لے جائے اور اونٹ مسلم بیچھے چلتا چلا جائے تو ایسا مرکہ مسلم ہوتا ہے بچہ کہہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے بچہ کہہ کھڑا ہو جائے بچہ اس کی مہات پکڑ کر چلنے لگے تو اس کے پیچھے چلنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم وہ ہے جو اللہ کو بیٹھ جائے تو بلنا بیٹھ جائے اللہ کہہ کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے اللہ کہہ چلنا شروع کر دے چلنے لگ جائے اللہ کہہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے اس کا مسلم مسلم کہتے ہیں تو صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مسلم ہونا ضروری ہے ایک تو صرف اللہ کو مان رہا ہے مگر اللہ نہیں مان رہا ہے تو مومن کے ساتھ مسلم ہونا ضروری ہے مومن ہوئے جو اللہ کو مانے اور مسلم ہوئے جو اللہ کی مانے یہ مومن اور مسلم جو کرنا ہے جو غائب پری مان رہا ہے غائب کا مطلب سمجھتے ہیں غائب پسر بولتے ہیں اور غائب پسر بولتے ہیں غائب کا مطلب ہے آپ اس کو نہ دیکھیں وہ آپ کو نہ دیکھیں یہ غائب ہے بچہ غائب ہے تو وہ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ غائب ہے اور غائب کا مطلب یہ ہے آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں مگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں اللہ غائب نہیں ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو غائب اور غائب بدل میں افتر غائب ہوں جس کو آپ نہ دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو نہ دیکھ رہے ہیں اور غائب تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں مگر آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے جو جو باتنے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے مسلمانوں کو دی گئی وہ سب کے سب خیر ہیں اس لیے کہ انسان میں اپنے ہواسے خمسہ ظاہرہ اور اپنے ہواسے خمسہ پاتنہ سے معلوم نہیں کر سکتا جو غیب جانتے ہیں نہیں غیب پر ایمان رہتے ہیں ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کتاب پر پچھلی کتاب پر مگر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اچھا قرآن پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا ان کے لئے تو ایمان کا لفت استعمال کیا گیا ہے لیکن آخرت کے لئے ایقان کا لفت استعمال کیا گیا ہے یہ نہیں کہا کہ او بل آخرت او مجو قلن کا آگیا اس کا مطلب ہے کہ یقین کے لئے ایمان ضرور نہیں اور ایمان کے لئے یقین ضرور نہیں نہیں سمجھے فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ اللہ کے سچے پہمبر ہے یقین تھا ابھی داری کو وقت کا یقین تھا کہ میرا یہ جو ختیجہ ہے میرا یہ بچہ یقین اور رسول ہے اللہ کا پہمبر ہے یہ کوئی یقین ہے مگر ایمان نہیں ہے تو یقین کے لئے ایمان ہونا ضرور نہیں ہے اور ایمان کے لئے یقین ہونا ضرور نہیں ہے کبھی کبھی ایمان اس حالت میں رہتا کہ یقین نہیں ہوتا جیسے حضرت عبراہیم نے کہا کہ اللہ میں دیکھا چاہے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ نے فرما ایمان نہیں ہے یہ پوچھا جائے دیکھیں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایمان نہیں تھا تو ایمان تھا پھر یہ وہ بعد ابا کرنا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو یقین کے لئے ایمان ضروری نہیں ابو تالیب کو یقین تھا کہ میرا بھتیجہ سچا رسول ہے میرا یہ بچہ سچا رسول لیکن اس یقین کے بہوجود ایمان نہیں لے اچھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کوئی ایمان ہے مگر مرد زندہ کیسے ہوتے ہیں اس کا یقین اس میں تک نہیں تھا جب تک کہ دیکھنا لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل دکھلایا کہ دیکھو اس طریقے سے مرد زندہ دیا جاتا ہے اللہ وہ برمنظر دیکھا ہوگا انہوں نے مرد زندہ کیسے ہوتے ہیں یقین میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا اب یقین مردہ ایسا زندہ ہوتا ہے قرآن نے بتایا کہ مردے اس طرح زندہ ہوتے ہیں پریکٹیکل بتایا مردے زندہ ہوتے ہیں اس طرح زندہ ہوتے ہیں حضرت عبراہیم کی آپ نے دیکھا ہے تو آخرت پر صرف ایمان ضروری ہے نکتا ہے آخرت پر صرف ایمان ضروری نہیں ہے آخرت پر ایکان ضروری ہے ایکان کا مطلب آخرت کو ایسے سمجھو جیسے آپ یہاں ہو کے سامنے دیں جیسے ایک بل ہے آپ کہیں پہاڑ کے پاس کھڑے میں ایک سراخ دکھا ہے اچانک ایک کالا نا اس بل کے اندر خوستا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ نے دیکھا رہی اس بل کے اندر یہ کالا نا چلا گیا ہے اب آپ ہائے پہلے ہیں دوسرے ہیں اس کے کیا آپ کو یقین ہے آپ نے آفوں سے دیکھ لیا یقین ہو گیا کہ اس بل کے اندر وہ کالا ساپ گیا ہے آپ کا پان اس کے اندر ہاتھ میں ڈالیں اس کو کہتے یقین گویا آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ اتنا گہرہ یقین ہو گویا کہ تم آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ایک نقطہ بتاؤں امام صاحب نے غالباً ابھی مغرق بھی نماز میں سورہ والتہ چلا گیا ہے کیا پڑا ہم نے والتہاریہ والتہاریہ میں نے کام سنوک کرنے والی کار ایسے پہ نوک کرنے والی جیسے آپ دروادے کے اندر ہیں وہ دروادے کے باہر ہیں یہ مطلب ہے آخر پریتان ایسا ہو کہ وہ دروادے کے اوپر کھڑی ہیں اور قریب ہے نوک کھڑی دروادے کے اوپر جال وَإِنَّ سَعْتَ آتِيَةُ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّ سَعْتَ لَآتِيَةُ اللَّهِ اللَّهِ آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اتنی قریب ہے کہ دروادے کے اوپر جیسے کو نوک کر رہا ہوں آپ دروادے کے اندر ہیں تو دروادے کے باہر نہیں آخر پر سے ایمان کا فیلو اثر پریقاں ضروری ہے اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا اور پانوں پر مہر لگا دیا اور آخر پر پردہ لگا دیا آپ نے تمہیں سوچا کہ دل پر مہر پر لگائی دی اور پانوں پر مہر آنکھوں پر مہر پر ضرورت تو نہیں کانوں پر مہر دل پر مہر اس لیے کہ دل آگے کی چیز بھی سمجھ لیتا ہے پیچھے کی چیز بھی سمجھ لیتا ہے تائے کی چیز بھی سمجھ لیتا ہے بائے کی چیز بھی سمجھ لیتا ہے لہذا یہاں پردہ ڈالنا کافی نہیں ہے بلکہ مہر لگا دینا ضروری ہے اور کان بھی کوئی آباد آ رہی ہو پیچھے سے آ رہی ہو تبھی سن لے گا آگے سے آ رہی ہو تبھی سن لے گا دائیں سے آ رہی ہو تبھی سن لے گا پائیں سے آ رہی ہو تبھی سن لے گا یہاں بھی پردہ ڈالنا کافی نہیں ہے مہر لگانا ضروری ہے اور آنکھ صرف سامنے ہی چیزوں تو دیکھ سکتی ہے لہذا اس پر پردہ ڈال دینا کافی ہوا کیا انداز بیان ہے اللہ کا سبحان اللہ ختم اللہ وعنی قلوبی وعنی قلوبی وعنی افسائی غشا دل پر مہر کانوں پر مہر آپ کو پردہ ڈال دینا کافی ہوا اس لئے کہ غیر ضروری کام کائے کو کرنا صرف پردہ ڈال دینا کافی تھا اس لئے کہ سامنے ہی دیکھتے ہیں اس لئے کہ پیچھے دیکھنا ہوگا تو آنکھ نہیں دیکھ سکتے مولنا پر ہے اسے اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ نے جو مہر لگا دی تو بندے کی کیا ساتھ آئے بندے کی کیا ساتھ آئے بتائے گو تارے میری پشک نہیں لکھا میری تقدیر خرام ہے ایسا نے گولنا چیز میری تقدیر خرام ہے ایسا نے گولنا چیز بر تقدیر خرام ہے اللہ نے میری دل پر مہر لگا دی کانوں پر مہر لگا دی آنکھوں پر پردہ جاتے ہیں تو میری کیا ساتھ آئے آنکھ نہیں یہ کیا ہے اس کو اتنی ساتھ سے سمجھوئے معاملہ کیسے ہوا ایک بھٹی چل اور ایک غریب اور کنگا ڈیٹ بیٹ آدمی کو کنگال بیٹ اس کو اندریس میں کیا بولتے ہیں پاپ ڈیٹ بیٹ بلکل کس کس کے پاس کنگال ہو ایک تری اور سخی آدمی کو وہ نظر آتا ہے پھٹے حال آدمی خبر پھیجواتا ہے پانچ ہزار روپیا مہانہ میری طرف سے تجھے برابر ملتا ہے پانچ ہزار روپیا جب پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے نورتوں کو پھاڑ کر پھینک دیتا اس ناماکول حرکت کا علم جب دینے والے کو ہوتا ہے تو پہلے ایک تحریر بھیجتا ہے کہ تمہاری یہ ناشائستہ اور ناماکول حرکت مجھے معلوم ہوئی یقین ہم تم نے غلط کام کیا ہے پیسے کو خرچ کرنا ہے پھاڑ کر کے چلانے سے جب جا ملانے تحریر کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے پھر ایک آدمی پھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی اس ناماکول حرکت سے بازا جاؤ پھر بھی مانتا نہیں تو وہ آدمی کیا بولتا ہے آج سے یہ پانچ ہزار روپیا وظیفہ بند کیا جاتا ہے اس وجہ سے کی اس نے اس پانچ ہزار روپے کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب بھیجی تحریری شکل میں ناماکول حرکت سے بازا جاؤ نبی بھیجا گیا ہے بول ناماکول حرکت سے بازا جاؤ نہیں مانتا تو اللہ نے فرمایا اس ناقدری کی وجہ سے غلط لیا لگایا جاتا ہے کہ تمہارے کانوں کے اوپر تمہارے دل کے اوپر محر لگا دی جائے اور آنکھوں پر بردہ ڈال دیا جائے شاہر میں بہت اچھا کہا ہے جون لیلیا نے کہا کہ حکم قاضی ہے کہ ماضی میں رکھا جائے ہمیں موسمے رکھتا رہے عمر روما کا موسم تو قاضی کا یہ حکم ہوا کہ اس کا وظیفہ بند کر دیا جائے غلطی کس کی بند کرنے والے کی یا لینے والے کی ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سرنے اسی وجہ سے جگہ اللہ نے فرمایا ہے بَلْ تَبَعُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر جو محر لگائی ہے بِكُفْرِهِمْ ان کے انکار کی وجہ سے یہ حرمانی جو مثال دی اس آیتِ کریمہ کی روشیم میں ہے اور یہ مثال بالکل پرفیٹ اس کے بعد فرمایا گیا یہ بہرے پونگے ہیں اندھے ہیں سمم بُکْمُنْ اُمْمُنْ فَهُمْ لَایَرْجَوْنْ سُمْمُنْ بَهَرَيْ بُکْمُنْ بُونگے سُمْمُنْ اَسْمْمُنْ کی جماعہ ہے بُکْمُنْ اَبْقَمْ کی جماعہ ہے اُمْمُنْ آمَا کی جماعہ ہے عربی زبان بہت لاتیف زبان ہے کچھ لوگ پورتو پڑھ کر کے گول بھی بنے بیٹھنے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا علم ایک دوسری چیز کا نام ہے ایک بہرے ناپیدا کنار ہے بہرے ناپیدا کنار ہے سُمْمُنْ بُکْمُنْ اُنْیُنْ یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں یہ لوٹنے والے نہیں فاہم لائر جو نہیں رجوع نہیں کرتی لوٹیں گے نہیں یہ بس جب اللہ نے کہہ دیا کیا ایسے ایسے ہیں وہ لوٹیں گے نہیں پھر ان کی کیا خطہ ہے دیکھو اس کو اس طرح سمجھو کہ کمری کے اندر اندھیرہ ہے اس میں ایک چیز کالی ہے اور ایک چیز سفید ہے اب ظاہر کی جب تک کالی کی ہے سفید چیز کالی چیز سے ملتاز نہیں ہو سکتی سب کالا دکھ رہا ہے کمرے میں اگھیر آئے ہیں اس میں کچھ چیزیں کالی ہیں کچھ چیزیں سفید ہیں لیکن جب تک ظلمت کی یہ چادر کمرے میں پھائی ہوئی ہے اگھیرے کی یہ دبیستہ جب تک کمرے میں موجود ہے دب تک سفید چیز کالی چیز سے ملتاز نہیں ہوتی ہے نہیں کہہ سکتے آپ یہ چیز کالی ہے یہ چیز سفید ہے لیکن جیسے ہی بلب جلا آپ نے سویچ آن کیا بلب جل گیا تو پتا چل گیا یہ چیز کالی ہے اور یہ چیز سفید ہے ایسے ہی ہدایت اللہ کی طرف سے جو آتی ہے ایک نور ہے جب وہ نور آتا ہے تو یہ یہ معلوم ہو جاتا ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے اور نیکی کا انجام یہ ہوتا ہے اور برائی کا انجام یہ ہوتا ہے لیکن کوئی بدبخت ایسا ہو کہ روشن ہونے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ آفتابِ عالمتاب میں نکلنے کے بعد جو آدمی اپنی آنکھیں بند کر لے حکم یہ ہے کہ آفتابِ عالمتاب کی کوئی روشن کرن اس کی آنکھوں تک نہ پہنس سکے یہ اللہ کا قانون ہے اب بتائیے اگر نبی نت بروز شک پر ہے چشم چشم ہے آفتاب رہے جنہاں اگر کسی چمگادر کو دن میں نہ دکھائی تھے سورج روشن میں تو اس میں آفتاب پر چشم کی کیا قانون ہے کیا قانون ہے تو دیکھو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس لئے کہ آنکھیں کو بھولی نہیں ہیں حق نہیں دیکھ سکتا وہ یہ حق کو دیکھنے کیلئے آنکھوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے کتنے لوگ ہیں کوئیاں مار رہے ہیں گم رہی کے دلدن میں فسے ہوئے ہیں اس لئے کہ آنکھ رہتے ہوئے بھی انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں صحیح رہے کہ حقیقت کو بے نقاب دیکھنے کیلئے ضروری ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں حق کی آواز آ رہی ہے مگر آدمی جان پوچھ کر کے اپنے کاموں میں اندریاں دے دے تو حق کی آواز اس کے پاس میں بھی سے پہنچ سکتی ہے اپنے دل کے دروازیں بند کر لے تو دل میں حق کی بات کے دوں کر سکتی ہے اسی وجہ سے کہا گیا کان ہے سنتے آنکھیں دیکھتے زمان ہے بولتی نہیں کیوں اس لئے کہ اللہ کی انعوتوں سے فائدہ اٹھانے چھوڑ دیا کتنے لوگ ہیں اے بھائی تم اپنی باتیں اپنے پاس رکھو آنکھیں مگر یہ دیکھنا نہیں جا رہے کھوڑتا نہیں جا رہے قرآن کی گھتا آنکھیں کھولو کان کھولو دل کے دروازے کو کھولو اوپن کرو اوپن دور آف دہ ہار دل کے دروازے کو کھولو اس کے بعد حقائق تمہارے دلوں کے اندر اٹھ رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی توہیم کیے بہت پیاری دلیل عبادت کلاعیت وہی جو پیدا کرے جو پیدا نہیں کرتا وہ عبادت کلاعیت نہیں سی وی سے بات ہے اب کوئی تعاویٰ کریں میں نے یہ چیز پیدا کیا مچھر پیدا کیا وہ تعاویٰ کیا بتا ہے ایک بچہ ہسر رہے گا تم نے مچھر آیا جب اللہ ہی خالق ہے تو اللہ ہی عبادت کلاعیت نہیں ہے جو کریئیٹر ہو وہی ورشبت ہوتا ہے وہی قابل عبادت ہوتا ہے جو خالق نہ ہو وہ عبادت کلاعیت نہیں ہوتا اور اللہ تعالی نے ساری چیزیں پیدا کیا لیا ہے عبادت کلاعیت میں خالق جو ہوتا وہی عبادت کلاعیت ہوتا ہے جو خالق میں عبادت کلاعیت ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی توہی کی دلیل کے بعد رسالت کی دلیل کہ تمہیں شباہ ہے کہ یہ میرا نبی نہیں ہے یہ میرا نبی نہیں ہے تمہیں شباہ ہے یہ میرا نبی نہیں ہے تو ایسا کرو یہ جو کلام بول رہا ہے کلام لے کر کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کی رسالت کی دلیل قرآن کو بنایا ہے تم کہتے ہو کہ یہ نبی نہیں ہے تو جو یہ بات بول رہا ہے اس بات تم لاکر بتاؤ اپنے چھلے چھاٹے کو جمع کر لو جتنے بھی تمہیں ساتھ چھلے چھاٹے ہیں سب کو جمع کر اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کی دلیل دی اس کے بعد رسالت کی دلیل وحدانیت کی دلیل کیا ہے تخلیق میں کریئٹر ہوں اور کریئٹر ہی عبادت قلائق بتایا اور یہ میرا نبی اس کی نبود میں تمہیں شباہ ہے یہ جو کلام پیش کر رہا ہے کلام تم لاکر کے بتاؤ یہ کلام در حقیقت میرے نبی کے رسالت کی دلیل قرآن دلیل ہے نبی کی رسالت پر اور تخلیق دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کیسے کیسے حقائق اتنی گہرائی ہے کہ آدمی بھولتا چلا جائے میں بہت ساری باتیں چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اوپر سے سر کے اوپر سے جائیں اللہ نے ارشاد فرمایا کسی بات کو سمجھانے کے لئے مثال دینا ضروری ہے اور آسمانی کتابوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب دھی کوئی بات پیش کر گئے اس کا مثال بھی آتی ہے اس لئے کہ مثالوں سے کسی بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے تمام آسمان کتابوں کے اندر تمثیلیں بہت دی گئیں قرآن حقیق میں چاپجا تمثیل چاپجا تمثیل چاپجا تمثیل یہ مثال یہ ایکسیمپل یہ ایکسیمپل یہ ایکسیمپل ایکسیمپل سے بات واضح ہو گئی اللہ نے کہی کہ یہ مکھی کی مثال دے دی مچھر کی مثال دے دی اب کافروں کو اعتراض ہو ارے یہ کیسا معبود ہے یہ کیسا کریئیٹر ہے مچھر ایک مچھر اس کی مثال دے دا ہے اور اس کو حیاء نہیں آتی اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو مچھر کی مثال دیتے ہو حیاء نہیں آتی کیوں جب پیدا کرنے میں اس کو حیاء نہیں آئی پیدا کرنے سے جب جو ہے وہ شرماتا ہے مچھر کو پیدا کرنے والا نہیں جب پیدا کرنے سے نہیں شرماتا تو مچھر کو پیدا اسی نہیں کیا ہے تو جب پیدا کرنے میں نہیں شرماتا تو مثال کے لیے کیا شرمائے گا ایک بات یہ اور مثال جب نہیں جاتی ہے تو مثال ممثل لہو مطابق خونشے لیے اس کو کیسے سمجھو مثال اگر دی جائے نا تو جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے نا سیچویشن بھی سی ہو یہ مثال اس کو اوپر فٹ ہو مچھت یہ بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے کاٹتی ہے جو وہ مادہ مچھر کاٹتی ہے نر نہیں نر مچھر انسان کو نہیں کاٹتا مادہ مچھر کاٹتی ہے اس لیے اس کو پروٹین کی ضرورت ہے جنرلی کے لیے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے اس کو پروٹین کی ضرورت ہے اور انسانی خون کے اندر پروٹین کے وافن مقدار موجود ہے لہذا جنتی ہے وہ اور جنرلی کے لیے پروٹین کی ضرورت تو پروٹین حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ خون تو پیئے گی اس لیے کہ پروٹین خون میں ہے وافر مکتا ہے کہ اس کو مل رہا ہے کتنی حیرت انگیز مخلوق ہے اور حیرت در حیرت تو یہ کہ اس کی آنکھیں در حقیقت ایکسری ہیں یہ انسان کے بدن کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس کی آنکھیں ایکسریز کرتی ہیں اور وہی نسٹھونٹ لیتی ہے جس نسٹھین تو اس کو ڈنک مارکر کے خون نکل لائے میرا خیال ہے کہ سائنسدانوں نے ان کی آنکھوں کا مطالعہ کر کے ایکسری کو ایجاد کیا ہوگا حالانکہ کہتا ہے ایکس ماں نے خوش نہیں فرض کر لیا جائے تو یہ ایسے ہی معلوم ہوگی تھی آس تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ ریز کیسے آئی لیکن در حقیقت یہ ایکس ریز ایکس ریز ایکس کو کہتے ہیں فرض کرو کہتے ہیں کہ اگر ایک مرغی پانچ روپے کی تو پچاس مرغیاں کتنے کی تو کہتے ہیں فرض کرو ایکس لکھا جاتا ہے ایکس نہ معلوم بعد میں اس کو آرہ برہ برہ کرنے کے بعد کراس ملٹیپل کے بعد کراس ملٹیپلکیشن کے بعد معلوم ہو جاتا ہے ایکس کے قیمت ایکس کی ویلو معلوم ہو جاتا ہے تو ایکس ریز تو اس کی آنکھیں ایکس ریز ہیں بدن کے اوپر وہ دیکھ لیتے ہیں ایکس ریز کہاں نس ہے اور اسی رکھ اور نس کے اوپر بیٹھ کر کے مائٹن مائٹن کے کتنی حیرت انگیز مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال مچھر سے کیوں بھی اس لیے کہ مچھر کی ایک اور خصوصیت ہے جب تک اس کا پیٹ خالی رہتا تک تک زندہ رہتا خون سے پیٹ بھگا مر جاتا ہے خصوصیت ہے یہ ایسے ہی دنیا دار جب شکم سیر ہو جاتا تو اللہ کا عذاب آ جاتا پکڑ دیتا اللہ اللہ نے فرمایا ہے نہیں حتی ایرہ فتح نہ لیں جب فلما رسو ما سکلو بھی فتح نہ لیں وہ وہاں کا پلش ہے حتی ایرہ فرحو بما اوتو اختنا ہم بخت تکن فائداؤں مبلسو جب یہ سیر ہو جاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے ان کا اور پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے شرارتیں کرنے لگتے ہیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے ایسے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے دنیا دار کا پکڑ جاتا ہے تو کوئی بھی مثال قرآن حقیم کی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بہت چھوٹی مثال حقیب و غریب مثال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب میں نے آدم کو بنانا چاہا تو کسی طریقے سے فرشتوں کو معلوم ہو گیا قطاتہ نے کہا کہ فرشتوں کو علم ہو گیا اللہ کے بتانے سے یہ جو مخلوق پیدا کی جا رہی یہ باختیار ہیں اب ظاہر ہے کہ فرشتے باختیار نہیں ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ دوارک بتانا وہ حکم دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ ایک باختیار مخلوق پیدا کی جانے والی وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتی تو انہوں نے ایک دراز کے پر اوپر نہیں بلکہ یہ پوچھنا چاہا کہ اے اللہ یہ مخلوق باختیار پیدا کی جا رہے ہیں اس کو پیدا کرنے کے حکمت کیا ہے اگر ابعادت مقصد ہے تو ہم کافی ہیں عبادت کے لیے اگر مقصد عبادت ہے پیدا کرنے کی کسی مخلوق کے تو ہم کافی ہیں نا اس لیے کہ ہم نافرمانی کری نہیں سکتے اب ایک باختیار مخلوق تو پیدا کرنا چاہ رہا ہے یہ نافرمانی بھی کر سکتی ہے یہ قتل و غارتگری بھی کر سکتی ہے اس لیے کہ اس کو اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق کا اسی پیدا کروں تم تو مجبور ہو تم نیکی کرنے پر مجبور ہو مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو لیکن میں اختیار دے کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ایسے بند ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اپنے اختیار سے انسان کی خصوصیت ہے دل طرف جاتا ہے بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے کہ آپ اس سے محبت کرو آپ کو اختیار ہے کہ آپ مجد میں نہ آئیں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کی نافرمانی کریں آپ کو اختیار ہے کہ اس کی امانت چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کریں اللہ ہاتھ پکڑنے نہیں آئے گا اللہ تمہیں اختیار دے کر یہ جاننا چاہتا کہ میں نے جو مخلوق پیدا کہ اختیار دینے کہ بہت اس سے محبت کرتی ہے آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تمہارا پتالہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے لیکن اس سے بہوجود کہ اللہ تمہارا اپنے محبت کریں یہ کافی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دیں اور ہم دعا کریں کہ اللہ تمہارا اپنی محبت بھر دیں ہمارے دھلوں کو اپنی محبت سے معمول فرما دیں اور ایمان کا تقاضی بھی یہ ہے کہ اس سے س pes eardہ محبت کی جائے کل اس کا بیان ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ایمان والے اللہ سے سب سب احد محبت کریں اللہ محبت نے چاہتا ہے کہ اختیار دیا ہے اس سے محبت کرتے ہو یا نہیں محبت دیکھنے دی دنیا کری فلاں سے لف فلاں سے لف اللہ سے لف کرکے بتا محبت کرکے بتا اس سے محبت کرنے کے لئے کوئی دیار بہت خوش نسی ہوئے آپ لوگ اللہ تبارک تعالی نے توفیل بخشی کیا اس سے محبت ہے ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں خلیفہ بنانے کی ٹین شکل ہیں ایک تو یہ کہ اشارہ کر لے میرے بعد اس کو بنا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا اشارے سے زندگی میں اپنی آپ نے مالکہ نماز پڑھانے کے لئے نہیں آپ آنے کے لئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو میری جبے کھڑا کر تو نماز پڑھانے کے لئے اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہی بنانے چاہئے یہ ہی بنانے چاہئے یہ اشارہ تھا تو اشارے سے خلیفہ بنایا ایک صورت تو یہ کسی کو عمیر بنانا ہوا اشارہ کر دیا جائے ارے بڑا کام کیا انہوں نے بڑے اچھے اشارہ کر دیا اشارے سے لوگ سمجھ جائیں اور ایک یہ ہے کہ نامزد کر دیا جائے جیسے حضرت ابو بکر نامزد کر دیا تو میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے بالکل نامزد نومنیشن نہیں دیا تو میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے ایک شکل یہ ہے نامزد کر دیا جائے جیسے حضرت ابو بکرنے حضرت ابو بکرنے حضرت ابو بکرنے اور تیسری شکل یہ ہے کہ ایک مجلد سے شورہ بنا دی جائے تانیشوروں کی اور وہ متفق ہو کر کہ کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لے یہ تیسری شکل ہے خلیفہ بنا دی شکل ہے اشارہ نامزد کر دینا نومنیٹ کر دینا اور تیسری ایک شورہ بنا دینا تو وہ کسی کو متخب نہیں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور پوری امت مسلمان کے ہاتھ پر بیعت کرے تین شکل ہے ایک سوال اور کیا امیر دست بردار ہو کر کے اپنی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے اپنا منصف کسی اور کو دے سکتا ہے خلافت سے دست بردار ہو جائے خلافت اور کسی کو دے دے یہ اختیار ہے جیہاں ہے حضرت حسن کو خلافت ملی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر خلافت دے دی گویا کہ خلیفہ اپنے حق سے دست بردار ہو سکتا ہے اور خلافت کسی دوسرے کو اپنی مرضی سے دے سکتا ہے حضرت حسن خلیفہ بنائے گئے اور انہوں نے حضرت معاویہ کے حق سے دست برداری دے خلیفہ امام خلیفہ امیر سب ایک ہمانے میں لیکن امیر کے لیے امام کے لیے معصوم ہونا چاہت نہیں ہے جیسا کہ شیعوں کا خیال ہے وہ کہتے ہیں امام معصوم ہونا چاہیے مارے ہیں ضروری نہیں ہے کہ امام معصوم ہے امامت کے لیے قسمت ضروری نہیں ہے معصوم ہونا ضروری ہے اس کے بعد آدم حووہ کا واقعہ دین کیا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح مقید اتفاق اللہ کبارک تعالیٰ نے فرشکوں کے گا سجدہ کرو سب سجدہ نگرے کے سوائی کیسے سوال کے سجدہ کس کو تھا سجدہ آدم کے لیے تھا اور اتاق کسی کی سجدہ آدم کے لیے عصد اللہ آدم آدم کے لیے سجدہ اور اتاق کس کی اللہ اللہ جس کے بارے میں بول دے آ سجدہ کرو ہمیں سجدہ کرنا ہے اللہ کا حکم دیکھنا ہے ہم یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہے اصل عبادت اسی کا نام ہے اسی کو کہتے ہیں اب غلامی غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا مالک جو بولتے غلام کوئی کرنا اس کو لیا آدم سجدہ کس کے لئے آدم کے اطاعت کس کی اللہ کی اطاعت اچھا یہ کونسا سجدہ تھا سجدہ تعظیم سجدہ تعظیمی تحلی جائز تھا شریعتوں میں بعد میں ہماری شریعت میں منصوب ہو گیا اب کسی آدمی کو سجدہ نہیں کر سکتے رکھو نہیں کر سکتے کوئی اور چیز نہیں کر سکتے منصوب ہو گیا ہے سجدہ تعظیمی منصوب پہلی شریعت میں جائز تھا اس کے بعد بھئی اسرائیل کو خطاب کرتے بتایا میران نبی رسالت لے گئر کے قرآن لے گئر کے تم تک پہنچا ہے تمہیں ہی نہ ہیں تورا کے ذریعے لیکن تم پہلے کافر میں بنو پہلے انکار کرنے والا ہی کا ماجہ قرآن بھی ہے ہی کا ماجہ رسول بھی ہے اس کا مطلب قرآن مطن ہے اور نگی اس کی تفسیر ہے قرآن کو حدیث سے حدیث سے قرآن والا نہیں کہہ جائے سکتا لیکن انکار کے جانتے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا باطل کو حق کے ساتھ حق کے ساتھ باطل کو باطل کے ساتھ حق کو مت ملاؤ یہ تو ایسے ہوا جیسے حق کے ساتھ باطل کو ملانے کا مطلب یہ ہوا جیسے ایک صاف و شفف پانی کے اندر کترہ پیش آپ کا ڈال دیا جائے یہ ہے حق کے ساتھ باطل کو ملانا اور ایک بات یا رکھو لبسل حق مل باطل کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سفیل چھوٹ کوئی نہیں مانتا آپ سفیل چھوٹ بول رہے ہوں کہ نہیں سفیل چھوٹ بولا ہے اس کا مطلب سفیل چھوٹ بہنی مانتا سفیل چھوٹ کوئی نہیں مانتا اگر اس چھوٹ کو ملانا ہے سفیل چھوٹ کو تو سچ کا قوٹیشن دے شکر کا قوٹیشن دے تو آگی لے لے رہا ہے نہیں سفیل چھوٹ it is a void line i can't accept اس کو میں accept نہیں کر سکتا تو سفیل چھوٹ ایئے میں کس مانتا سفیل چھوٹ کو کوئی نہیں مانتا سفیل چھوٹ آپ کو اگر مانتا ہے تو اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی سچائی کی شک کر کر قوٹ دے دو مان لے لہا ہے یہودی علماء یہی کرتے تھے سفیل چھوٹ کے اوپر تھوڑی سی سچائی کی لیپ لگا دیتے تھے بس اسی کو کہتے ہیں لبسل حق ملواتے حق کے ساتھ باتے حق کو ملواتے اس کے لئے اس کے لئے فرمائے نام اوناناس ملتی رہی اور تنسا اونانو سکھو ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کہے اس کے اوپر عمل کرے اور ایک بات اور معلوم ہو کہ صرف اپنی ہی کو اچھا مت بنائے دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے ایک اچھا انسان وہ ہے جو خود اچھا بنے لیکن سب سے بلا انسان وہ ہے جو خود اچھا بننے کے ساتھ سب دوسروں کو اچھا بنائیں یہ آنا بھر انسان مطلوب ہے قرآن حکیم کا انسان مطلوب کون جو صرف اچھا بن جائے نہیں نہیں قرآن حکیم کا انسان مطلوب یہ ہے قرآن حکیم کون سا انسان چاہتا ہے جو خود اچھا بنے دوسروں کو اچھا بنائے وطواسو بلحق وطواسو بلصبر اس کے بعد بلوی اسرائی جو اوپر جو انعامات ہیں لاتے اس کا تذکرہ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا بھتیجے نے قتل کیا تھا اب یہ ہوا کہ قاتل کا پتہ کیسے لگے پھر رضو سالیہ السلام کی دعا سے وہ سالوشن نکالا گیا کہ گائے زبا کی جائے اور گائے زبا کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ ٹکڑا یہ بہاں ہے کون سا ٹکڑا تکائے تھا مردے سے مسکی آجائے زندہ ہو کر کے مردہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے مردے نے زندہ ہو کر کے بتایا میرا قاتل میرا بھتیجے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھتیجے کو وراثت سے محروم کر دیا یہی وجہ ہے کہ کافر کی وراثت میں مسلم کا حصہ نہیں ہوتا کوئی کافر ہے اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا باپ کافر ہے تو اب اس مسلمان بیٹے کو اپنے باپ کے اسی وجہ سے یہی ہے قانون کہ قاتل کو مقتول کا وراثت میں دیا جاتا حتیجے کا حق ہوتا تھا وراثت میں چچا کے لیکن اسو محروم کر دیا اس لئے قاتل ہے قاتل وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے وراثت یہ معلوم ہے اور دوسری یہ کہ ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں آج کہتے ہیں کہ پیر سے پیر ملا لو کنتے سے کندھا ملا لو امام صاحب چلاتے رہتے بعض لوگوں کو کوئی دیکھا گیا کہ پیر سے پیر نہیں ملا تھے تھوڑا سا میلا ہو وہ بھاگنے لگے کہا جاتا ہے کہ میں پیر سے پیر ملانے میں کیا حق ہے تو پیر سے پیر کیسے ملے گا کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو کسی کا پیر چھوٹا ہو کسی کا پیر یہ کیسے ہو وہی گائے والا ماملہ ہے گائے کیسی ہو گائے کیسی ہو یہ ہیلے بنی اسرائی پہلے سے نکال چکے ہیں یا اوٹی تو ایک چھوٹا بڑا کو پیسے ملے گا آدمی چھوٹا بڑا کو کندہ کیسے ملے گا یہ در حقیق یہ رکھنا اندازیہ ہیں کہ بنی اسرائی پہلے کر چکے اور وہ گائے لینے کے لئے جب پہنچے جس کو سوالات سے انہوں نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا تھا تو بیچنے والے میں بائر میں یہی کہا تھا کہ اس کی خال کے برابر زیوراک میں خال جب اتار ہو گئے تو اس کی خال میں جتنا اتے آئے گا سونے کا اترا نوہ کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دے دے اور آخر میں جب تک انشاءاللہ نہیں کہا ہوں ہوں نے تب تک ہدایت نہیں ملی ہوں نے آخری سوال یہ ہوا تو کہا کہ اچھا انشاءاللہ بہم مان جائیں گے اور اس کے بعد مسئلہ ہو گیا وہ ہے کہ ہر کام میں انشاءاللہ ضرور کہی ہے تو ہدایت ضرور ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کہیے کرو راستہ کھل جاتا ہے اس آیت کا اس نے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس طرح ہو گئے ان کے دلوں کا حال اس طریقے سے ہو گیا پتھر بلکہ پتھر سے بھی سکت بتاؤ پتھر سے سکت کونسی چھتے پتھر سے بھی سکت اللہ تبارکتاللہ نے تین پتھروں کو نیسال دی ایک پتھر ہوتا اس سے پانی ریشتہ رہتا ہے پانی بیٹا رہتا ہے یہ پتھر ہے آپ نے دیکھا ہوگا جا کر گئے پہاڑوں کو اوپا یہ پتھر ہے پتھر سے پانی نکلتا رہتا ہے یہ ہے پتھر پھٹا ہوگا ہے نکلتا ہے اور ایک ہے پتھر تو پھاڑو شک کرو تو پانی نکلتا ہے تھوڑی محنت کرو تو پانی نکل آئے گا پتھر سے اور ایک ہے لینڈ سلائٹ اللہ کے خشیے سے اوپر سے نیچے آجاتا ہے یہ تین پتھر تین قسم کے پتھر پتھر سے پانی نکلا خود بخود خود بخود اس نے ناصلہ کے لیے تھوڑا سا پھوڑا پتھر سے پانی نکل پڑا اور ایک لینڈ سلائٹ ہوا وہاں پتھر پر نیچے آجاتا ہے لیکن یہ پتھر سے بھی زیادہ سکتا ہے پتھر سے پانی نکل سکتا ہے تھوڑی سی محنت کرو وہاں سے بھی نکل سکتا ہے لینڈ سلائٹ ہو سکتا پتھر اپنی جگہ سے ہی سکتا ہے مگر یہ زمین تلہ زمان تلہ مگر یہ پدماش نمی تلہ یہ اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہے تو کمی کبھی دل ایسا سخت ہو جاتے ہیں کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے اپنی جگہ سے اپنے موقع سے اپنے اسٹینگ سے ضرورہ برابر ہٹنے کی طیابی ہوئے قرآن حکیم نے اتنا بڑا نقطہ بتایا ہے کہ زولوجی کا کوئی ماہر جن اتنا بڑا سکتا ہے جتنے سائنس نام بولتے ہیں پتھر کے اندر اگرام نہیں وہ سوچ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا ہاں قرآن حکیم کہتا ہے کہ پتھر کے اندر سمجھ ہے جی پتھر کے اندر سمجھ ہے ادراف ہے اسی اللہ اب کتنی بڑی بات ہے سائنس سے تہلی آگے ہے قرآن حکیم قانتہ سے بیان بولو بخاری شریف کی روایت کے لئے گئے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ضائع ہے کہ اہد پہاڑ کو پتھا ہے محبت کرنے کے لئے دل ہونا چاہیے نا کہ پتھر کے بھی دل ہوتا ہے محبت کرنے کے لئے پتھر بھی محبت کرتے ہیں یہ اتنی عالی بات ہے کہ میں پاس انفاظ رہی بھی محبت کرتا ہے یہ اہد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے یہ حدیث ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں وہ ہے پتھر کے اندر بھی ادراک ہے اس لئے کہ محبت کرنے کے لئے دل ہونا چاہیے وہ ہے کہ پتھر کے اندر بھی دل ہوتا ہے پتھر کے اندر بھی دل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح ہم اس موجود ہے کہ وہ اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوہ سے پہلے مجھے سلام کیا کہتا تھا سلام کرنے کے لئے بھیجا چاہیے دماغ چاہیے کہ میں کیا بولنا ہوں اور اسی طرح حجرِ اسمت ہر حاجی جاتا ہے یا تو چھومتا ہے یا چھومتا ہے روایت ہے یش حدو لمس طالعہ مہو بحق قیامت کتنی ایک گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چھووا تھا مجھے چھووا تھا ظاہر ہے کہ اگر ادراک نہیں تو گواہی کیسے دے گا اس لئے کی بے اکل کی گواہی مطور نہیں ہے یش حد گواہی دے گا گواہی کس کی مطور ہے کس کے پاس اکل ہو پاگل کی گواہی مطور نہیں ہے کوئی قاضی اور کوئی جچ پاگل کی گواہی کو مطور نہیں مانتا یش حدو لمس طالعہ مہو بحق یا حجرِ اسمت تیامت کے دن جس نے اس لئے چھووا ہے استلام کیا بوسا لیا یا تیامت کیا گواہی دے گیا کہ یہ آیا تھا تیرا گھر دیکھنے کے لئے تیرا درواز دیکھنے کے لئے اور مجھے چھوم کر گئے ہیں چوتھے پارے میں بحث کریں گے کہ چھومنا عبادت کے لئے تو ہم ساتھوں کیا کریں گے کہ چھومنا عبادت کے لئے چھومنا عبادت کے لئے